لڑکیوں کے سکول میں آنے والی ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر بھی مضبوط تھی لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی ایک دن تمام لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں اور مزاق کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کر دی اس نے کہا کہ ایک عورت کی پانچ بیٹیاں تھی شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کی بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آوں گا اللہ پاک کی مرضی وہی چانے کہ چھٹی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے بیچوں بیچ چوک پر رکھایا ماں پوری رات اس ننہی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو خدا کے سپرد کر دیا دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو نہیں لے کر گیا باپ بیٹی کو واپس گھر لیا لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھایا یہ عمل وہ روز کرتا رہا ہر بار والد باہر رکھا تھا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبوراں واپس اٹھا لاتا یہاں تک کہ اس کا باپ تھک گیا اور اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا پھر اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ ایک سال بعد ماں پھر پیٹ سے ہو گئی اور اس بار ان کے ہاں بیٹا ہوا لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی یہاں تک کہ ماں پانچ بار پیٹ سے ہوئی اور پانچ بیٹے ہوئے لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے چلی جاتی صرف ایک ہی بیٹی زندہ بچی اور وہ وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھوڑانا چاہ رہا تھا ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور ادھر پانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے ٹیچر نے کہا کہ پتہ ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے اس نے کہا وہ میں ہوں اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد اتنے بوڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور دوسرا کوئی نہیں جو ان کی خدمت کرے بس میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھار آ کر باپ کا حال احوال پوچھ لیتے ہیں والد ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کرنا ٹیچر کہنے لگی کہ میں نے کہیں بیٹی کے باپ سے محبت کے بارے میں ایک پیارا قصہ پڑھا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے ساتھ فٹبال کھیل رہا تھا اور بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا دور بیٹی بیٹی باپ کی شکست برداشت نہ کر سکی اور باپ کے ساتھ لپٹ کر روئی اور بولی کہ بابا آپ میرے ساتھ کھیلیں تاکہ میں آپ کی جیت کے لیے ہار سکوں سچی کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو پیارا اسلام کو لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرد